وائٹمین ڈی اور کیلشیم کا آپس میں کیا کنیکشن ہے کیلشیم کی ڈیلی ریکوائرمنٹ کیا ہے یعنی ہمیں دن بھر میں کتنا کیلشیم استعمال کرنا چاہیے کیا نیلز کی اوپر وائٹ سپوٹس آنا کیلشیم کی کمی کی نشانی ہے تقریبا 3.5 بلین لوگ اس وقت کیلشیم کی کمی کا شکار ہے کیلشیم ہماری بوڈی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ کیلشیم نہ صرف بونز کو سٹرانگ کرنے کے لیے بلکہ ٹیٹس کو سٹرانگ کرنے کے لیے اور پتھوں کے پراپر فنکشن کے لیے بوڈی کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچانے کے لیے بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ کیلشیم ہماری بوڈی کے اندر کچھ کیمیکل کی ریلیز کے لیے بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو اگر آپ کیلشیم ڈائٹ میں کم لے رہے ہیں یا کسی وجہ سے کیلشیم آپ کی بوڈی تک نہیں پہنچ پا رہی تو اس کنڈیشن کو ہم کیلشیم ڈیفیشنسی یا ہائپو کیلسیمیا کہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کیلشیم ڈیفیشنسی کی وجوہات پہ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بھی آپ کو مل سکتے ہیں کیلشیم ڈیفیشنسی کی یا ہائپو کیلسیمیا کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں پروپر ڈائٹ نہ ہونا یعنی ایسی خوراک جس کے اندر کیلشیم زیادہ موجود ہوتا ہے جیسا کہ دودھ پنید دہی ان کا کم استعمال یا ایسے لوگ جو ویجیٹیرین ہیں عموما ان کے اندر کیلشیم ڈیفیشنسی زیادہ ہوتی ہے پور ایبزارپشن آف کیلشیم یعنی آپ کی چھوٹی یا بڑی آنٹ کے اندر کسی ڈیسارڈر کی وجہ سے بھی کیلشیم کم ایبزارب ہو سکتا ہے ہماری باڈی کے اندر ایک پیرا تھائرائیڈ ہارمون ہوتا ہے اگر وہ بھی پروپر ریلیز نہ ہو تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو کیلشیم ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے ایجنگ یعنی جیسے جیسے آپ کی ایج انکریز ہوتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی کیلشیم کو کم ایبزارب کرتی ہے اس کے علاوہ سموکنگ کیفین الکہول ان کا زیادہ لمبے عرصے تک استعمال بھی کیلشیم ڈیفیشنسی کی وجہ بن سکتا ہے سپٹمز آف کیلشیم ڈیفیشنسی یعنی کیلشیم ڈیفیشنسی علامات مسل پرامس اینڈ سپیزم یعنی آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ آنا آپ کے ہاتھ یا پاؤں کا سن ہو جانا تھکاوٹ یا کمزوری ہونا آپ کے نیلز کی اوپر وائٹ سپارٹس کا آنا فیس سکن کا خوشک ہو جانا ڈینٹل ایشیو ہونا یعنی کیوٹیز کا انکریز ہو جانا بھی کیلشیم ڈیفیشنسی کی وجہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بون ویکنس اور بون پین ہونا فریکوینٹلی فریکچرز ہونا یعنی چھوٹے سے ایکسیڈنٹ یا انجریز سے بھی فریکچر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اگر بچوں میں کیلشیم ڈیفیشنسی ایک حد سے زیادہ ہو جائے تو ان کو ریکٹس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں جس میں ان کی بون کی ابنارمل گروتھ سٹارٹ ہو جاتا اور کارڈیو ویسکولر ایشیو یعنی آپ کا ہارٹ پراپر فنکشن نہیں کرتا اور آپ کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی تو یہ تھی وہ علامات جس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ کسی پیشنٹ کو کیلشیم ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے مینجمنٹ یا ٹریٹمنٹ فرسٹ آف آل انگریز ڈائٹری کیلشیم یعنی آپ ایسی خوراک کا استعمال کریں جس میں کیلشیم زیادہ ہے جیسے دودھ، پنی، دہی اس کے علاوہ کیلشیم سپلیمنٹ اگر آپ کو سویر کیلشیم ڈیفیشنسی ہے تو آپ کیلشیم سپلیمنٹس لے کے بھی اس کمی کو دور کر سکتا ہے وائٹیمن ڈی جو کیلشیم کی ایبزارپشن کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو کیلشیم ڈیفیشنسی میں وائٹیمن ڈی سپلیمنٹس یا انکریز سن لائٹ ایکسپوئیر بھی کیلشیم ڈیفیشنسی کو دور کر سکتا ہے سموکنگ، الکول اور کیفین سے بھی بچا جائے لاسٹ بٹ ناٹ دلیس کیلشیم کی ڈیلی ریکوائرمنٹ کیا ہے تو ون تھاؤزنڈ ملی گرام یا ون گرام آف کیلشیم ڈیلی بوڈی کو ریکوائر ہوتی ہے جو کیا آپ پروپر ڈائیٹ انٹیک یا سپلیمنٹس سے پوری کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اگر اس ریلیٹڈ کوئی کوئیسٹن ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے